اگر آپ کو اپنے پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہے سی پیک کا فرص اور انواریمنٹل ایمپیکٹ جو سی پیک کا پاکستان کے اوپر پڑھ رہا ہے وہاں پہ جو مثال کے طور کے اوپر پول بیس پاور پلانٹس جو وہاں پہ ایکسپائر ہو جو کہ ان کو انہوں نے اٹھا کے یہاں پہ لگا دیا ہے اور ہمارے ہمارے تو ورک فورس صرف اور صرف ٹائروں کے اوپر ٹائروں کے پینچن لگانے کے لیے یا ہوتل شوٹل بنا کے جو ہے وہ بھی بیٹھی بھی ہے لیکن اس سے زیادہ ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے یا سیکیورٹی جاب چوکی دارا چوکی دارا مل رہا ہے اس کے علاوہ what is going on مطلب ہمیں کیا فائدہ ہے اس کا یار the thing is کہ بہت مشہور بہت زبردست بہت دلیر جنرل تھے وہ ڈی جی ایم او یہ پورے زربیاز بغیرہ کے ڈی جی ایم او رہے تھے اور پھر سی پیک جب لانچ ہوا تو بلوچستان کے کوئٹا کے کور کمانڈر تھے لفٹیننٹ جنرل آمیر ریاض ٹھیک ہے اور لوگ کہتے تھے لوگ نے میں نے کہا آسم باجرے کا نام نہ لے دیں مجھے وجات سے لڑائی نہ کرنی پاڑی جا کی نہیں وہ میں سوالدار ہر ایک اپنا موقف ہوتا ہے مگر میں سوالدار کا بھی موقف تھا کہ اس بندے کو چیف بننا چاہیے میں بات کروں میں ریپورٹر آدمی ہوں میرا پھپا جا کرنی ہی پورٹ ٹھیک ہے تو آپ جا کے ڈی ایس سے ملو کوٹا کے سٹاف کوالٹ سے وہ کہتے ہیں سر اس بندے کو چیف ہونا چاہیے آپ جا کے پنو آکل کے بریگیٹ کمانڈر کو ملو کہتا سر اس بندے کو چیف ہونا چاہیے وہ بندہ چیف نہیں بنا وہ چپ چاپ ہو کے گھر چلا گیا اب وہ چپ چاپ ہو کے اپنی زندگی رہ رہا ہے مگر اس بندے نے جب بلوستان کی کہانی سنا رہا ہوں کہ ایک ایک جب اور باجوہ چیف بن گیا باقی the rest is history اور اس بندے نے جب launch ہو رہا تھا سی پیک to answer your question جو آپ نے بولا عادل اس لیے میں اس بندے کی آہ مجھے آپ نے یاد دلایا آپ نے بولا exactly یہ لفظ تقریباً دس سال پہلے عامر ریاض نے بولے کوئٹہ سرینہ میں چینیز ambassador بیٹھا ہوا تھا آہ میں خالہ نواز شریف بیٹھا ہوا تھا آہ ناصر خان جنجوہ آہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی آپ کی قوم کا ہے یہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور آہ خوص تھا آہ لپٹینٹ جنرل آہ عامر ریاض کور کمانڈر تھا کوئٹہ کا اچھا کور کمانڈر سپیچز بھی چیز نہیں کرتے آپ کو پتا ہے یہ نہیں ہوتا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک لپٹینٹ جنرل پبلک ایوینٹ میں پریس میں سپیچ کرے سپیچ کی تمیز سے سپیچ کی بلوجستان this that whatever مگر ایک آخری آپ والی بات کی دس سال پہلے اس بندے نے بات کی جس بندے کو چیف ہونا چاہیے تھا کہتا ہے اگر ہمارا یہ کام ہوگا کہ ہم پنچر لگائیں گے یہ ان کے ان کے ان کے ٹرک آئیں گے ان کے جہاز آئیں گے اور ہمیں در پنچر لگانے کے لیے ہوں گے اور یہ ہر چیز ہماری جو ہے خوبصورت اور نایاب اٹھا کے لے جائیں گے ہمارے مائنز ہمارے منرلز ہمارے روڈ ہمارے انفرسٹرکچر سب لے کے اور باقی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوری باقی آپ لوگوں کو پتا ہے آپ لوگ ایکسپرٹس ہیں میں تو ایک فوجی ہوں مگر یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا یہ دس سال پہلے عامر ریاض نے وارننگ دے دی تھی وہ ریٹائر ہو گیا بچارہ جدھر بھی چلا گیا میں اللہ بلیس ہیں